السلام علیکم this is اقصہ محمود and welcome to my channel normal delivery vs c section delivery دونوں کے درمیان ایک زبردست competition چل رہا ہے اس وقت کوئی کہتا ہے کہ normal delivery جو ہے وہ زیادہ suitable ہوتی ہے وہی ہونی چاہیے sometimes کچھ لڑکیوں کی خود کی چائز ہوتی ہے کہ وہ c section deliveries کرو ہیں میں نے بھی normal delivery vs c section deliveries پہ کافے ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور اپنا experience شیئر کیا ہے دونوں situation کا میں نے بھی یہ کبھی نہیں کہا اپنی کسی ویڈیو میں کہ normal delivery زیادہ بہتر ہوتی ہے یا c section نہیں کروانا چاہیے لیکن میں نے کافی دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ sometimes c section زیادہ بہتر option ہوتا ہے لیڈی کے لیے anyways ایک comment آیا ہے جو باقی comment سے تھوڑا سار different ہے وہ میں آپ کو read کر کے سناتی ہوں anabia sister کا یہ comment ہے وہ کہتی ہے کہ میرے 3 babies normal ہوئے third baby میں بہت complications ہوئی پھر جب 4 year کے بعد میری بیٹی ہوئی تو میں نے ڈاکٹر سے کہہ کر c section کروا لیا تو آگے اپنا experience بتا رہی ہیں کہ انہیں personally c section زیادہ easy لگا normal سے تو وہ آگے میری رائے پوچھ رہی ہیں تو میں نے کافی time پہلے ہی اپنے چینل پر ایک ویڈیو upload کی تھی تو اس میں میں نے اپنی یہ رائے بتائی تھی کہ میں نے دونوں یہ experience کی ہیں c section بھی experience کیا ہے اور normal delivery بھی experience کیا ہے سب کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے اپنی اپنی رائے ہوتی ہے different circumstances میں کسی کو c section زیادہ better لگ رہا ہوتا ہے کسی کو normal delivery زیادہ better لگ رہی ہوتا ہے ہر کسی کی اس پر مختلف رائے ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک چیز بالکل صحیح اور ایک چیز بالکل غلط ہے اگر ہمارا c section ہو گیا تو ہمارے ساتھ بہت ہی غلط ہوا یا ہماری normal delivery ہو گئی تو بہت ہی okay ہو گیا ہے stitches ہی بہت زیادہ کیوں نہ آئے ہوں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی اگر normal delivery ہوئی ہے تو آپ کو بعد میں بھی بالکل pain نہ ہو یا آپ کے stitches نہ آئے ہوں اس میں pain نہ ہو اس میں complications نہ ہو sometimes normal delivery کے بعد بھی اگر stitches بہت زیادہ آتے ہیں complications ہو جاتی ہیں ان میں یا infection ہو جاتا ہے تو اس میں بھی sometimes بہت زیادہ painful وہ چیز ہوتی ہے کافی ساری خواتین کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنائیں کہ سی سیکشن کا درد تھا جو stitches کا درد تھا وہ اتنا زیادہ painful نہیں تھا جتنا normal delivery کے stitches میں درد ہوتا ہے یہ ان کا point of view ہے ضروری نہیں ہے ایسا سب کے ساتھ ہو کتنی ساری خواتین ایسی ہیں جو ڈاکٹر سے request کرتی ہیں کہ نہیں ہمارا سی سیکشن کر دیں ہم normal delivery کا pain bear نہیں کر سکتی ہیں لکہ جب میں نے اپنی ایک سبسکرائبر کی شیوانی کی وی بیگ اسٹوری شیئر کی تھی تو انہوں نے بھی اس سے related کافی کچھ کہا تھا کیونکہ وہ آف ٹاپک تھا انہوں نے اسی ٹاپک پر کافی کچھ کہا تھا آپ ان کی بھی رائے جان لیں lastly میں غلامرائز نہیں کرنا چاہتی میں بڑی ریلسٹکلی کچھ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ اور وہ یہ ہے c-section can go perfectly well and a v-back or a normal delivery can go wrong ٹھیک ہے so for example in my case c-section کے بعد مجھے اپنی دکھت نہیں ہوئی تھی i felt intact my scar was healing well yes long term long time لگ گیا تھا recover ہونے میں کم سے کم نو مہینے لگے مجھے to feel you know back to normal and اس لئے بھی مجھے you know i was very keen on a normal delivery because مجھے سب نے یہ بولا تھا that you will feel back to normal like within a week and ہم تو چلنے فرنے رگ گئے دو دن میں تین دن میں and you know that's what i was expecting and that's what i wanted but unfortunately میری normal delivery میں مجھے things did go slightly different than what i expected the episiotomy hurt like crazy اور اور میں چل بھی نہیں پاری تھی ایک ہفتے بعد بھی and almost 2 ہفتے ہونے والے تھی and i was not able to walk i was not able to stand i was in constant pain تو جب میں نے doctor کو دکھایا انہوں نے مجھے antibiotics دیے saying that you know it could be an infection and yes it did turn out to be an infection you know and the episiotomy i'm still recovering from it today i'm feeling slightly better so i'm able to you know do this but otherwise i have been in a lot of pain so you know just so of course while you know normal delivery is the way to go and definitely one should try for it but at the same time just know that you know there are things that can go completely right with the c-section and there are things that may not go right with the normal delivery so not to really glamorize any one way of delivery so میری رائے تو ابھی بھی یہی ہے normal delivery ہو c-section delivery ہو بے بی آپ کا سیو ہو آپ کو گئی complication نہ ہو یہاں تک میری چوائس کی بات ہے کہ ایسی situation میں جب دو options ہوں تو اگر میں چوز کروں تو میں normal delivery ہی چوز کروں گی یہ بات میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ normal delivery جیسے کہ term سے ظاہر ہے normally naturally process ہے وہ تو of course سب سے بڑی بات کہ contamination کے chances کام ہوتے ہیں normal delivery میں اور natural process ہے that's why میں اس کو prefer کرتی ہوں اور اسی لئے زیادہ تر میری ویڈیوز normal delivery کے ہی فیور میں ہوتی ہیں بٹ میں c-section کے against بھی نہیں ہوں i hope میں نے کچھ clarify کیا ہوگا اس ٹرپک سے related ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں be healthy be strong بلا دائر ملتا ہے اپ